اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس مائنم محمد موہین اور میں ہم پاس ایڈکیشن سسٹم تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ایئر یونیورسٹی کے سپرنگ ایڈمیشن میں کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو جیسے پتائیں کہ ایئر یونیورسٹی کے جو ہے وہ سپرنگ ایڈمیشن کا جو آگاز ہو چکا ہے اور اس سال میں جو ہے وہ دو دفعہ ایڈمیشن کھولتی ہے ایک دفعہ جولائی گیس میں فال ایڈمیشن اور اسی طرح آپ کے نومبر دسمبر میں جو ہے ان کے سپرنگ ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں تو باقی سالوں کی طرح اس سال بھی جو ہے انہوں نے اپنے سپرنگ ایڈمیشن کا آگاز کر چکے ہیں تو اس میں جو ہے آپ ان کے انہوں نے پروگرام وغیرہ بھی آپ کو پروائیڈ کیا ہے کس پروگرام میں جو ہے آپ اپلائے وغیرہ کر سکتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو آپ کے ساتھ مجھے اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی تو وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے پروگرام جو ہے سب سے پہلے آپ کی یہ یونیورسٹی کے بیئیسس پروگرام میں آپ کے آجاتے ہیں سب سے پہلے آپ کی بی ایس فیزکس بی ایس میتمیٹک بی ایس انگریس سائیکالوجی اور سٹریٹیجاٹک سٹوڈیز تو یہ آپ کی آجاتہ ہیں آپ کی بی ایس میں اور اسی طرح آپ کی اگر آپ نے بی ایس بی بی وغیرہ میں آپ جانا چاہتے ہیں فور سے فور ایئر کا اگر آپ کا ہے اکاؤنٹنگ وغیرہ کا ہے اور اسی طرح آپ کی ہیلتھ کے وغیرہ منجمنٹ ہے اور بی ایس انگلیش وغیرہ اور آپ اسو سیئر دیگری پروگرام مطلب آپ کی کمپیوٹر سائنس جو بی ایس سی ایس ہوتا ہے وہ بھی آپ ایوننگ میں ہے وہ آپ کا لیکن اویلہ وہ آپ کا ٹو ایئرز کا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی ماسٹرز آجاتی ہے کہ ایم ایس وغیرہ ایم ایس پروگرام میں آپ کے آجاتے ہیں اپلائید فیزک آجاتی ہے ایم بی اے آجاتے آپ کا ماتھیمائٹک آجاتی ہے اور اسی طرح انجینرگ آجاتی ہے بائیو میڈکل انجینرگ کرنی ہنگن تو یہ سب ساری جتنی بھی آپ کی فیلڈزیں ہیں ساری آپ کے آجاتی ہیں ایم ایس پروگرام کے اندر جیسے ہو گیا ایم بی ہو گیا فائنس ہو گیا پروڈجیک مینجمنٹ اسی طرح انفرمیشن سیکیورٹی اور کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں آرٹی فیچر انٹینیجنس ڈیویلپمنٹ اور سوفٹ انجینری اور اسی طرح آپ کی آجاتی ہے ایم بی ایم ایم ایس میں آجاتی ہے جو ویکنڈز پہ ہوتی ہیں جیسے کمپیوٹر سائنس آگی منیجمنٹ سائنسی اسی طرح آپ کی فائنانس اور ایم بی ایم تو یہ ساری جو ہیں آپ کی آجاتی ہیں ایم بی ایم ایس وغیرہ پرگرام جو ہیں آپ کے اندر آجاتی ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی اگر آپ نے پی ایس ڈی پرارم میں پیزٹر میں پڑھا کرنا ہے تو وہ بھی آپ اس پر کر سکتے ہیں اور میں ان کے آجاتی ہے پی ایس ڈی فیزکس ہے میتمیٹس ہے اسی طرح پی آج repug Hospital اور آپ کی کمپیوٹر سائنس ہے pouvoir سکرٹیک instead اور آپ کی ایرو سپیس انجینری نہیں ہے vocalائی کرنے اور الیکٹیکل انجینری ہیں تو یہ ساری جو ہیں آپ کی آجتی ہیں پی ایس لائن دیکھیں گے وہ آپ کی ہے ایٹھ جنوری اس کے بعد جو آپ اپلیکیشن جو ہے وہ اس کے بعد بند ہو جگہ آپ اس کے اندر ایڈویشن وغیرہ اس کے کلوز ہونے کے اور اس میں اپلائی وغیرہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اس کے اندر تو اس کے اندر جو ہے اور کافی زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں کہ آپ نے جو ہے اس کی تیسٹ وغیرہ کا دہلہ آپ نے کون کون سے جو ہے وہ تیسٹ اس کے اندر آتے ہیں تو اسی طرح دیکھیں آپ نے یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا گیٹ کا ٹیسٹ اگر آپ نے دینا ہے اگر آپ نے پہلے دیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کا چل سکتا ہے اسی طرح اگر آپ نے کوئی اینٹی ایس وغیرہ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے یا نیٹ ٹیسٹ کوئی بھی آپ نے دیا ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے وہاں پہ چل سکتا ہے لیکن وہ آپ کے ایٹ لیسٹ جو ہے اس میں پورٹی پرسن جو ہے وہ مارکس لازمی ہونے چاہیے تو اگر آپ نے گیٹ کا ڈس دینا چاہتے ہیں تو اس کی جو آپ کی ٹیس کی فیس ہے وہ بھی یہاں پہ مینشن ہے اور اس کے علاوہ آپ کی جو اپلیکیشن کی فیس ہے وہ ہے آپ کی ٹو تھاؤزن روپیز تو یہ ساری آپ کی فیس کے اندر ہی جو آ جاتی ہے آپ کی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ اس کی فیس پروگرامز کے اوپر اور اس میں جو آپ کی سکولرشپس بغیرہ کبھی آ جاتا ہے اس میں تھرٹی فائی پرسنٹ تک مطلب جو سٹوڈنٹس ہے ان کی سکولرشپ بھی لگ جاتی ہے اور مزید انفرمیشن کے لیے آپ کو ادھر وٹس ایپ نمبر بھی دیا گیا ہے اس پہ بھی آپ رابطہ کر کے جو باقی چیزیں بھی پوچھ سکتے ہیں انج پہ تو اب دیکھتے ہیں اس کا فیس ٹرکچر تو سپرنگ اڈویشن میں جو اس کا فیس ٹرکچر ہے آپ کا بی بی اے کا جو آپ کا فیس ٹرکچر ہے وہ ہے سکس سکس تھاؤزن تھری ہنڈرٹی اور یہ آپ کا فرس سمیسٹر کی فیس آپ کی جو ہے ٹوٹل ہے وہ آپ کی ایک لاکھ بیس ہزار ہے اور اسی طرح آپ کی جو بی ایس اکاؤنٹنگ فائنانس بگرہ کیا وہ ہے نائیٹی سیون تھاؤزن اسی طرح آپ کی بیچولر آف سائنسز بگرہ کی ایک لاکھ چودہ ہزار ہے بی ایس ایتیمیٹکس کی ہے ایک ایک لاکھ آٹھ ہزار رپے آئے اور اسی طرح آپ کی ڈیفرنٹ ڈسک اندر فیسز بگرہ کا سارا سٹرکچر جو یہاں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایم ایس وغیرہ کی فیسز بنچن ہے ایم ایس کی مطلب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ایس ایم ایس مطلب ایم بی اے کی ہے وہ ہے ایک لاکھ چالیس ہزار ہے اسی طرح آپ کی ایم ایس سائنس کی ہے آپ کی نائیٹی ایٹھاؤزن ہے ایم ایس فائنانس کی ہے آپ کی ایٹھ ایٹی ایٹھائوزن تو یہ ساری تو انجد پورا سٹرکچر جو آپ کے سامنے مینشن ہے اسی طرح آپ کی بی ایس پروگرام کا بھی ہے ساتھ ایم ایس پروگرام کا بیو میڈیکل انجینرنگ کا ہے اسی طرح یہ ایرو سپیس ایلیکٹریکل ہے اور ایک میکینیکل تو ان سب کے جہاں ساتھ ساتھ کریٹیریز وغیرہ جتنی بھی فی سٹرکچر وہ مینشن کیا ہوا انہوں نے ساتھ ساتھ تو تمام نیٹیل جائب کی ویب سیٹ پہ بھی آپ کو اس سے مل جائیں گی تو اس کی جو ساتھ جو پی ایس پروگرام میں جو آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کی فی سٹرکچر ہے جیسے دیکھیں ہم نے الیکٹریکل کی پی ایس دی کرنی ہے وہ آپ کی فورٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے ایرو سپیس میں فورٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے اسی طرح میکینیکل میں بھی فورٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے تو ان کی ایس پر آپ کو جو ہے وہ اتنی پیل کرنی پڑتی ہے فیس وغیرہ کے ساتھ اور اگر آپ نے جو اپلیکیشن جو آپ کی جمع کرائیں گے جو آپ کی ٹیس کی فیس ہے وہ آپ کی آجے گی ٹو تھاؤزنڈ روپیس اور اسی طرح جو آپ نے اگر اینٹی ایس وغیرہ یا گیٹ کا ٹیس دین ہے اور اس کی آئے گی آپ کی فیفٹین ہنڈرڈ اور جو یہ ہے آپ کی نوڈ فنڈی بل ہے کہ مطلب آپ کی ایپلیکیشن یہ ہے کہ آپ نے سمیٹ کر دیا آگے اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو یہ آپ کو ری فنڈ نہیں کی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کی ایڈمیشن فیس جو ہے وہ آپ کی ٹونٹی تھاؤزنڈ اور آپ کی انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ آپ کے فائف تھاؤزنڈ ہے اور جو چارجز وغیرہ ڈال کے فائف تھاؤزنڈ اور یہ ہے کہ جب آپ کا ایڈمیشن اگر آپ کا نہیں ہوتا تو یہ آپ کو واپس مل جائے گی اور اسی طرح آپ کی سکیورٹری ڈیپوزٹ ہے آپ کی یہ آپ کی ٹین تھاؤزنڈ اور یہ جو ہے آپ کو مطلب آپ کی جب ڈگری وغیرہ ہے جو وہ پولی ہو جائے گی تو اس وقت جو آپ کو یہ ساری واپس کر دی جائے گی تو اسی طرح جو ہے یہ فال ایڈمیشن کا تھا یہ آپ کا جہاں ختم ہو چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس میں جو آپ نے کس طریقے کس کس پروگرام میں جو آپ اپلائے کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں ایس ایڈ ڈگری ٹو ایئرز کا اس میں آپ کا ہے بی ایس کے پروگرام کمپیوٹر ایوننگ میں اپلائے کر سکتا ہے اس میں اس طرح یہ بیچولر کے پروگرام ہیں یہ سارے اس میں بھی جو آپ ان کا کریٹریا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو جب وہ لازمی ہوتا ہے Иس کے لیے اور اس کے بعد اس کے ایمیسپ؛ل لاșمی پروگرامزز کا آپ دیکھ لیں ہیں یا آپ پہ وہ بھی سارے منشنز ان سب میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایڈوٹیز پورٹل میں جا اس کے دیئے گئے ہیں اور اس طرح آپ کی پی ایش ڈی پروگرامز ہیں اور پی ایش ڈی پروگرام میں بھی جو آپ اسی طرح اپلائے کر سکتے ہیں ایسے پی ایش ڈی میتھمیٹکس ہے انجینئرنگ ہے اور اسی طرح فیزیکس میں ہے کمپیوٹر سائنس میں ہے اور سائیبر سیکیورٹی آرٹیفیشن انٹیلیرز اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ تو اس میں جائے وہ کچھ ایوننگ میں بھی ہے اور آپ کی کچھ مورننگ میں بھی ہے تو آپ کی جو مطلب آپ جس طرح کی چوز کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی آپ کو پروائیڈ کرتا رہے گا اور نیکس پہ دیکھتے ہیں جو اس کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ کون کون سے پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کو جیسے اب آپ نے پریم انجینئرنگ کے سٹوڈنٹس ہیں تو وہ آپ کو اس میں جو آپ کا ٹیسٹ کا کریٹیریہ بنے گا وہ آپ کا ٹونٹی پرسنٹ انگلیش کا ہوگا انیلیٹیکل ریزننگ آپ کا ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے اور کونٹیٹیو کا بھی ٹونٹی فائی پرسنٹ اور اس کے علاوہ جو سبجیکٹس وغیرہ کا آجاتا ہے جیسے ٹین پرسنٹ فیزکس کا آئے گا آپ کو ٹین پرسنٹ کمیشٹری کا اور ٹین پرسنٹ میتہمیٹکس تو اس کے اندر جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کو ہنڈرڈ مارک سے آتے ہیں اور ان کا جو ٹائم مغیرہ تو وہ بھی وہاں پہ ہنڈرڈ مطلب اے پورے سو منٹس اس میں ہوتے ہیں تو آپ نے جاہو کمیٹ ایم سی کو اس میں کرنے ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھیں انہوں نے ساتھ ساتھ دیوے میں انگلیش میں یہ یہ آئے گا سنٹینس کی کمپلیشن آئے گی انٹونیمز آ سکتے ہیں آپ کے کمپریہنچن اور سینونیمز اور اسی طرح انیلیٹیکل میں بھی یہ چیزیں آسکتے ہیں آپ کی کوانٹیٹیو ماتھمیٹکس الڈجبرہ اور جیومیٹری یہ آپ کے آسکتے ہیں جب آپ کے پر انجینرینگ کے سٹوننٹس ہیں کوئی اور اس کے علاوہ جو پری میڈیکل کے ہیں ان کا ٹوانٹی پرسنٹ انگلیش کا آئے گا اسی طرح ان کا انیلیٹی کا جو ہے وہ بھی ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہے اور ٹوانٹی ایوٹیٹیو کا بھی ففٹین پرسنٹ اور اس کے پر جو آپ کے آرٹس جیسے آپ ایپ وغیرہ کے سٹونٹس ہیں اگر وہ اپلائے کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کا انگلیس کے لیے آپ کا 20% ہوگا اور اینالیٹیکل کے لیے آپ کا 25% اور قوانٹیٹیل کے لیے آپ کا 15% اور آپ کا جرنرل نولیج وغیرہ کا جو ہے وہ ڈال کی آپ کا ٹین پلس ٹین وہ آپ کا ٹونٹی پرسند ہو جائے گا وہ الہدہ الردم دونوں کا بنے گا اور آپ کی پاکستان سٹری اور اسلامیات کا بھی ٹین ٹین پرسند आएगा और उसके बाद आपके जो आपके आई-स पर गयरा के स्टूनेंट्स हैं उनके लिए यह है कि इंग्लिश का उनका भी 20 परसंट आएगा और इनलीटिकल क्वाटिटेटिव का एगा उनका 25 परसंट और और फिजिक्स कम्यूटर मैथमेटिक्स का एगा उनका 10-10 परसंट तो यह भी टोटल बनेगा आपका 100 परसंट है और जो जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह है कि 20 परसंट उनका इंग्लिश का है और क्वाटिटेटिव का भी 25 परसंट इसी तरह मैथमे� आपका एकनॉमिक क्रूप्स के हैं तो वह भी तुमाव इसके दर डिश्ट आपको दिये गए हैं इनका मैरिट्स वगएरा भी डिस्प्ले किया गया मतलब देखे जासे प्रोग्राम हैं उनका 10 परसंट आपका मैट्रिक होना चाहिए 50 परसंट उनके होने चाहिए सेकिंड टेस्ट में के कम बस्त कम भी जो हैं वो 50% मार्क्स होने चाहिए तब यहां पर हो सकता है और इसी तरह आपके जो MS वगएरा के लिए MS MBA वगएरा के लिए आप देख रहे हैं तो उसके लिए GET का टेस्ट लेगा और उसमें भी एट लिस्ट जो हैं आपके 50% मार्क्स यहां � लास भी होने चाहिए और आपका जो PSD का टेस्ट होगा वो भी GET की बेस पर आप दे रहे हैं तो वह उसमें आपको 60% तक जो हैं वो नंबर चाहिए होंगे तो यह आपकी तमाम इसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें जो आपने इसके अप्लाई करना है और अब देखते हैं � जो यह आपने पलाई किस तरीके से करने हैं तो इसंके पर आप ऐब सकते हैं यहाप आने किस तरीके से करना हैं तो इसी तरह आपने की equis के लगखा यहां آپ کا جتنے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے جو ہے اس کی تیاری وغیرہ کرنی ہے تو آپ کو دسکرپشن میں اس کا نمبر مل جائے گا اور وہاں پہ آپ کو ورس ایپ کا چینل بھی مل جائے گا آپ اس کو فولو بھی کر سکتے ہیں اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے جو ہے اپنا اگر آپ کو کئی انفرمیشن وغیرہ لینی ہو تو وہاں پہ سے لے سکتے ہیں اور اسی طرح انفرمیشن وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے آپ اس کا ایڈویشن کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایڈویشن کا پورٹل آپ کا یہ دیا ہوا جہاں پہ انہوں نے ایڈویشن کے پورٹل پہ آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو ایک سائن ان کا اپشن دے دے گا سائن ان سے جو ہے آپ اپنا اکاؤنٹ وہاں پہ جنریٹ کریں گے پہلے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ کو سارے اس نے وہ دیئے ہوں گے آپ نے اس کو فولو کر کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور ساتھ ہی جب اس میں اپلائے کر کے آگے اپنی اپلیکیشن کو جائے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی